اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے بہت سارے تقریر کرنے والے حضرات کے زبانی یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے روزانہ گزرتے تھے تو ایک بڑھی عورت تھی جو اوپر سے کورا کرکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھیک دیا کرتی تھی یعنی گھر کا کورا کرکٹ کٹھا کر کے رکھتی تھی اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا آپ کے سر پہ پھیک دیتی تھی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور اس بڑھیا نے کورا کرکٹ نہیں پھیکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور جاتے ہیں اور حل چال لیتے ہیں تو پھر بات چیت ہوتی ہے اور بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جن پہ کڑا کرکٹہ پھیکتی تھی تو وہ بہت متصر ہوتی ہے اور یہ پورا واقعہ ہے میرے بھائیوں یہ واقعہ جھوٹا من گھڑت اور لوگوں کا اپنا بنائے ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ واقعہ کڑا کرکٹ پھیکنے والا یہ واقعہ عوام کی زبان پہ ہے دنیا کی کسی بھی مستنت کتاب میں موجود نہیں ہے ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سوال بہت بڑے بڑے باحثین محققین کے سامنے رکھا گیا لیکن آج تک کوئی باحث کوئی محقق اس کی کوئی سنت تلاش نہیں کر سکا بڑے بڑے علماء جن کی پوری زندگی گزر چکی ہے روایتیں پڑھنے اور پڑھانے میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گی آج تک کوئی اس کی اصل کہیں نہیں پاسکا اس لئے میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ واقعہ کسی مستنت کتاب میں ہے ہی نہیں اس کی کوئی سنت ہی نہیں ہے سنت والی کتاب میں اس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی سنت کو چیک کرنا صحیح ضعیب تو بہت دور کی بات ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جسے حدیث کی مشہور کتاب کتب ستہ اس میں نہیں ہے اس کے علاوہ جو مسانید ہیں اس میں نہیں ہے معاجم اس میں نہیں ہے اور جو دیگر سنانے اس میں نہیں ہے اجزائے حدیثیہ اس میں بھی نہیں ہے آج کل جو نئے نئے مختوتات آ رہے ہیں اس میں بھی نہیں کہیں بھی نہیں ہے اور نہ کسی مستند عالم نے کسی مستند کتاب کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ سوچیں نہ حدیث کی کتاب میں ہے نہ سنت کی کتاب میں ہے نہ کسی نے اس کو سنت والی کتاب سے نقل کیا ہے اور لوگ بیان کرتے جارہے ہیں بیان کرتے جارہے ہیں کچھ اور فکر کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی بات بیان کرو تو سچی ہونی چاہیے اور اگر کسی نے جھوٹی بات ہمارے حوالے سے بیان کی تو فالیت اباو وما قدومن نار وہ اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا لے تو اس جھوٹ کا تس کرا اس کا بیان کتنے شوق سے لوگ کر رہے ہیں اور عجیب بات یہی کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں آپ ذرا اس کے مطن پر غور کریں کہ کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے آپ سوچے کہ پوری انسانیت کا نبی ایک راستے سے گزرے اور اس پر کولہ کٹ کٹ فیکا جائے دوسرے دن گزرے پھر فیکا جائے کیا تیسری دن بھی آپ گزریں گے وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صفائی کی تعلیم دینے والے صفائی سترائی کی تعلیم دینے والے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گزرے اور گندگی کوئی پھیکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہاں سے گزرے دیکھے سے ممکن ہے اور آپ یہ بھی گوھر کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی عورت کولہ کرکٹ فیکے ڈیلی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو اگنور کریں اس پہ چپ رہے اس پہ خاموش رہے آپ تو روایات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جائے کرتے تھے تو اکثر حالات میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم عمر رضی اللہ عنہم بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے آپ جا رہے ہیں اور ایک عورت کولہ کرکٹ پھیک رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں بولا ہے تو اس طرح کی جھوٹی اور بناوٹی کہانیاں لوگوں کو نہیں سنانا چاہئے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کتبِ اسلاف میں ہے نہ ہمارے کسی بھی محدث نے نہ کسی مفسر نے نہ کسی عالم نے بیان کیا ایسے جاہل لوگوں کی زبان پہ یہ چیز گردش کر رہی ہے اور بہت سار لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ جاہلوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات یہ کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ ایک بندہ پتہ نہیں کس جگہ جا کے کیمرے سے دکھا رہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے اور وہ بڑھیا اوپر سے کورا کرکٹ پھیکتی تھی لا حوال والا قوتل استغفراللہ کیسے کیسے جھٹے اور کیسے کیسے قذاب دجال لوگ موجود ہیں شرم نہیں آتی ان کو بے سند اور بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی ثبوت کے کہیں بھی کیمرہ لے کے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے اور کورا کرکٹ جو ہے وہاں پہ پھیکا جاتا تھا تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے اچھے یہ واقعہ بیان کرتی ہوئی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چلو سیرت کی بات ہے اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کا جو متن ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت نہیں ہے بلکہ اس میں احانت کا پہلو ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور صحابے کرام دیکھتے رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ روح کام جاتی ہے اگر آپ گوھر کریں اس مطن پر تو روح کام جاتی ہے میں کہتا ہوں آج آپ کا کوئی چہہتہ کسی راستے سے گزرے آپ کا کوئی پیر بزرگ جس کو آپ پیر مانتے بزرگ مانتے وہ گزرے اور اوپر سے کوئی کڑا کٹ کٹ پھیک دے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے صحابہ نبی کی عزت نہیں کرتے تھے صحابہ نبی کے اشارے پہ اور وہ ایسے دیکھتے رہیں گے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سندی نہیں ہے کوئی سرپیری نہیں ہے نہ قتب حدیث میں اس کا ذکر ہے نہ قتب تاریخ میں اس کا ذکر ہے نہ قتب سیر میں اس کا ذکر ہے نہ کتب تفاصیر میں اس کا ذکر ہے کہیں ذکری نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیرت کی بات ہے اس کو بیان کرتے ہیں پھر ہو آخر اس کا ذکر تو ہونا چاہیے کتب حدیث میں کتب تفاصیر میں کتب سیرت میں کتب مغازی میں کہیں تو اس کا ذکر ہونا چاہیے کہیں بھی ذکر نہیں پھر کیوں بیان کریں اس کو تو خلاص آئیے میرے بھائیو کہ یہ جھوٹا قصہ ہے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن